السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء ومرسلین وعلالغی واصحابی اجمعین اما بعد الحمدللہ رب العالمین میرے معزز ساتھیوں اور دوستوں امید کرتے ہیں کہ آپ لوگ بخیر و آفیت سے ہوں گے اور انشاءاللہ جیسے کہ بکرعید کی چھٹیاں تھی بکرعید کی چھٹیاں بھی آپ منائے ہوں گے بکرعید کی خوشیاں اور بھی اپنے دوستوں کے ساتھ اپنے پریبارواروں کے ساتھ بھی منائے ہوں گے اب ایک ہی بات کہیں گے اس کے بعد جب آپ اپنے منزل کی طرف آپ کی جو منزل ہے آپ کا جو بھی منزل ہے مطلب سپنا کہ ہمیں آگے بڑھنا ہے تو وہ ہے ہمارا پرہائی تو آپ انشاءاللہ پرہائی کے طرف آئیے اور آپ آنلین کلاس جب تک ہوگا انشاءاللہ من لگا کے سنیے دیکھیں عجوہ اجاز القرآن قرآن جو ہے موجز ہو گیا ہے قرآن جو ہے عزیز کر دیا ہے دوسرے کو اس کا عجوہ اس کا سبب وَلَكِنْ لِمَا جَعَجَزُ وَمَا عَجُوخُ الْعَجَازُ اتَّفَقَتْ قَلِمَةُ الْعُلْمَا عَلَانَ الْقُرْآنَ لَمْ يُعْجِزُ الْنَاسَ اَنْ آَيَاتِ بِمِثْرِكِ مِنْ نَاحِيَةٍ وَاحِدَ مُعَيَّنَ یہ بات پر سب تمام علماء کرام کا اتفاق ہے کہ قرآن جو ہے ایک ہی مطلب جانب سے یا ایک ہی طرف سے عاجز نہیں کیا ہے وَإِنَّمَا عَاجَزُ مِنَّوَا ہِ مُتَعَدَّدَ لَفْضِيَا مَانْوِيَا وَرُحْوِيَا سمجھے برکہ ہر جانب سے متعدد جانب سے قرآن جو ہے جس کے اجازے لوگ مطلب کیا ہے جتنا بھی لوگ آپس میں جمع ہوگئے آپس میں مدد کے پھر بھی قرآن کے سامنے وہ لوگ کیا ہوگئے عاجز ہوگئے مطلب قرآن کے طرح وہ لوگ نہیں لا پائے وَاتَّفَقَتْ كَرِمَتُمَا اِدَرَا اَنَّا لَوْكُلَا لَمْتَسْرَ تَلَا اِدْرَاكِ نَاحَا وَنَوَاحِ الْعِدَاد قُلَّمَا حَسَرَوْ فِي عُجُوهِ مَعْدُدَاد وَإِنَّمَا وَأَنَّهُ قُلَّمَا زَادَ تَدْبُرْ فِي آیتِ الْقُرْآنَ وَكَشْفِ الْبَحَسُ الْعِلْمِ اَنَسْرَا لِلْقُونِ وَسُنَّنِنِّهِ وَأَدْحَرَا كُلْرَسَنِنَا جَائِبَ الْقُونَاتِ رَحَيَّ وَغَيْرَ رَحَيَّ تَجَلَّتُ نَوَاحِ مِنْ نَوَاحِ عَجَاز وَقَامُرْ بُرْحَانُ عَلَى اَنَّهُ مِنْ اِنْدِ اللَّهُ اگر اس کے ساتھ اس میں یہ بتا رہے ہیں کہ اگر ہمارے عقل جو ہے اس عجاز تک نہیں پہنچا ہے اگر ایک انسان اس پر گور و فکر کرے گا یعنی قرآن کے اوپر گور و فکر کہا گا تو انسان کے لئے ترہ ترہ کی مطلب نئے نئے معلومات نئے نئے انکشافات ہوتے رہیں گے اور جتنا وہ قرآن کے پر گور کرے گا قرآن کے پر سوچے گا اسے نئے نئے معلومات ہوتے رہیں گے اور دنیا کے بارے میں ہمارے حیوان انسان کے بارے میں حیوان کے بارے میں روح کے بارے میں ذر روح کے بارے میں سب کے بارے میں جو ہے انشاءاللہ ایڈیا ملتا رہے سمجھے اولوہا اتصاق و عبارتیہ و معانیہ و حقامیہ و نظریاتیہ دیکھیں یہ میں پرتا ہوں اس میں کیا بتا رہے ہو تقویل قرآن من ستتی آلاف آیا و عبرا ماقصہ تعبیر اما انہو بی بارت متنوعہ و حصال بشتہ و ترکو موضوع متعدد اعتقادیہ و خلقیہ و تشریعہ وقر نظریات کثیرہ کونیہ و اجتماعیہ و و جتانیہ و لا تجدو فی بارتیہ اختلاف بین آبادی و بعد اس میں کہہ رہے کہ قرآن جو ہے چھ ہزار آیت سے ملا ہوا ہے اور اس میں جو ہے بہت سے الگ الگ طریقوں سے تعبیر کی گئی ہے الگ الگ موضوعات پہ بہت سے موضوعات چاہے وہ اعتقادی ہو تشریع ہو ہمارا اخلاق کا مطابق ہو ہمارا روح کا مطابق ہو چاہے وہ سوسائٹی کے لیے ہو چاہے ہمارے وجود کے لیے ہو سب پہ جو ہے مطلب کیا ہے یا دنیا کے پر ہو کون آلم کے پر ہو سب پہ کیا ہے مطلب قرآن جو ہے بحث کی گئی ہے اس میں کیا بولے گا قرآن میں تم جتنا بھی معنی پاؤ گے جتنا بھی حکوم پاؤ گے جتنا بھی مطلب گرض ہوگا وہ آپس میں ایک دوسرے کا نقض یا دوسرے کا مخالف نہیں ہوگا سمجھے کیونکہ قرآن کیونکہ یہ قرآن جو ہے اللہ تعالیٰ کے پاس ہے اس میں کوئی بھی کسی بھی طرح کا کہہ کوئی بھی معارض نہیں ہوگا لئے ان الاقل کیونکہ اقل جو ہے لئے ان الاقل ان الانسان میں مہمہ نادادت وقق کمول اللہ یمکنو آئی وقق 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 کہہ لیکن انسان کا قرد جتنا بھی پک جائے جتنا بھی کامل ہو جائے لیکن چھہ ہزار آئیت کو یہ تی تیس سال میں ہرگز کہہ نہیں سما سکتا ہے جیسے کہ اللہ نے فرمایا کیا لوگ قرآن کے اوپر گورو فکر نہیں کرتے اگر یہی غیر اللہ کے پاس اگر اللہ کے سوا اگر غیر اللہ کے پاس سے ہوتا تو اس میں لوگ بہت زیادہ اختلافات پاتے یہی ہے انشاءاللہ اس میں اتنا کچھ ہی ہے نہیں ہے سمجھے بس اپنے ذہن میں آپ کے بات رکھنا ہے دوسرہ دیکھو تانیہ انتباق و آیات یعنی اکشف علم من نظریات علمی ہاں کہ مطلب اس آیت کا یہ کرنا جو ہمارے علم کو کھول دیتا ہے اور ہمارے جو عملی نظریات ہے اس کو بھی کھول دیتا ہے اور قرآن انظر اللہ اور رسول اللہ یکون وقوجت اور اس میں کہہ رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جو ہے قرآن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ناظر کیا صرف کیا ہے حجت ہونے کے لئے لوگوں کا ایک دستور ہونے کے لئے اس کا اصلی مقصد یہ نہیں ہے کہ اس میں کیا ہے ہمارا تھیوریز کو ہمارا نظریہ کو ہمارے علمی نظریہ کو قائم کرنا بلکہ اس قرآن سے مقصد یہ کہ اللہ تعالیٰ کی وجود کو اللہ تعالیٰ کی وہ حدانیت کو اللہ تعالیٰ کی مطلب جو بھی وہ حدانیت ہے اللہ تعالیٰ کا وجود اور اللہ تعالیٰ ایک ہے اور اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی نعمتیں ہزاروں کروروں نعمتیں اس کو بارے میں کیا بیان کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ نے قرآن کو کیا ہے نازل کیا قرآن کو مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اتارا ہوگئے اور اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ بیسے یہ جو ہے اللہ تعالیٰ کے پاس یہ قرآن ہے اور اس میں بہت سے آجاتے ہیں جیسے کہ سورت نمر میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے اوپر دلالت کر رہا ہے جیسے کہ یہ سب آئے تھے یہ سب میں کہا اگر ہم گول کریں گے تو ہم میں کہا ہے کہ بہت ہی مطلب کیا ہے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اللہ تعالیٰ کی بناورت پر ہمیں کیا مل جائے گی اور ایسی باتیں کا خبر دینا جو صرف اللہ مل گیوبی جانتا ہے اکبر قرآن جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ قرآن نے خبر دیا ایسی واقعہ کے اوپر جو فیوچر میں ہونے والا ہے جسے کوئی ایک آدمی نہیں جانتا ہے جیسے کہ اللہ تعالیٰ کیا قول اور اس قرآن جو پہلے امت کا پہلے امت کے بہت سالے کی سوکھ بھی قرآن نے بیان کیا جس کا آثار ہمیں نہیں معلوم ہے اور اس سے یہ بات سے معلوم ہوتا ہے کہ بے شکر قرآن جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے جس پہ کوئی چیز چاہے وہ حاضر ہو یا ماضی ہو یا مستقبی ہو کوئی بھی چیزوں سے کہے چھپی ہوئے ہیں کہ بے شک یہ جو اللہ تعالیٰ کے پاس سے ہے اور اللہ تعالیٰ جو غائب کا خبر آپ کو وحی دیتے رہیں جب تک آپ جانیں گے اور آپ کے قوم نہیں آپ بھی نہیں جانتے تھے نہ آپ کے قوم جانتے تھے اس سے پہلے چوتھی بات جو ہے قرآن کی فساحت قرآن کی جو فساحت ہے اس کے الفاظ کی فساحت ہے اس کی بلاغت اور اس کی عبارت کا قرآن میں ایسا کوئی لفظ نہیں ہے جس سے سن کر ہمارے کام جو بھاگے گا یا ہم اس سے بور ہوں گے ہرگز نہیں ہے چاہے اس سے پہلے ہویا اس کے بعد وہ عبارت ہو فی مطابق تلی مقتدر حواری فی عالم مستوی بلاغی بلاغی اور قرآن میں جو بھی عبارت ہے وہ ایک دم بلاغہ کے سب سے موچا اور سب سے بہترین مقام پر ہے اور جس کو عربی کے بارے میں ایک انٹریسٹ ایک دوق ہے وہ قرآن کی تشبیحات کو اس کے امثال کو اس کے ضربے امثال کو اچھی طرح سمجھ سکتی اور اس قرآن میں جو ہے اللہ حق عقائد کو ثابت کرنے کے لیے اور مبتلین جو باطل ہے ان کی عقیدے کو کیا کریں برباد مطلب دہس کرنے کے لیے قرآن جو ہے لائے گیا جس طرح امام جو ہے زمق شریح اپنے کتاب کشاف میں اور عبدالقاہل جو ہے کتاب دلائر اور عزاز میں اور اسرار اور بلاغہ تکفلہ بھی بیان کثری من وجہ الفساحت اور بلاغہ دی فی آیدر قرآن انہوں نے ان دونوں نے قرآن کے بہت سے فساحت اور بلاغت کے وجو کو بیان کیا اور اس کی تاثر جو ہے ہمارے نفس میں اور ہمارے دیروں میں جا کے پہنچتی ہے اور اس سے ہم کو معلوم ہے کہ کبھی بھی قرآن سننے سے نہ ہمارے کان کو بور ہوتا ہے نہ ہمارے دل جو ہے جو ہے وقد قال والید بن مغیرہ وہ والید دعا دائی رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو عافظ صلی اللہ علیہ وسلم کہ بہت سکھ دشمن تھا انہوں نے کہا انہا لہو حلاوہ و انہا لیکی لطلابہ کہ بیشک قرآن میں مٹھاس ہے اور اس میں یہاں سے وَإِنَّا أَسْفَرُ لَمُغْدِكُنْ وَإِنَّا عَلَاهُ لَمُثْمِنُ مَا يَقُلُ حَدَ بَشَرْ وَالْحَقُّ مَا شَهِدَتْ بِالْعَادَىٰ اسلام علیکم ورحمت اللہ علیہ وسلم موسیقی موسیقی